اعوذ باللہ السمیل علیم السلات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وہو باستق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی اللذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الان نور واللذین کفر اولیاؤہم التاغوت یخرجوناہم من النور الان سلمات صدق اللہ علی اللذین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد معزز ناظرین عزیزانِ گرامی راہِ حق ذکرِ حق ہمارے لئے زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کیوں کر ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں آیت نمبر 257 جس کی تلاوت کا شرف سرنامہ کلام میں حاصل کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات یعنی اندھیروں سے نور یعنی روشنی کی طرف اور پھر کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء ان کے دوست جو ہیں وہ تاغوت ہیں شیعاتین ہیں اور روشنی سے انہیں اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر اگلا حصہ جو اس آیت کا ہے اس میں کہا کہ وہ بے شک اصحاب النار ہیں ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ یعنی صاحب جہنم ہیں صاحب دوزخ ہیں اور ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے عزیز آنے گرامی تھوڑا سا اس آیت مبارکہ کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری جو موجودہ زندگی ہے اس دور حاضر میں ہم جس طرح سے اس زمانے کے چیلنجز سے ڈیل کر رہے ہیں جس طرح ہم مختلف حالات کا سامنا کرتے ہیں مختلف جد و جہد اور ایک جنگ کا عالم انسان کے اندر بھی موجود ہے انسان کے باہر بھی موجود ہے اس دنیا میں کچھ ایک سٹینڈل سرکمسٹانسز ہیں بیرونی حالات ہیں جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک انسان کے اندر کی دنیا ہے اس کا قلب ہے اس کا ذہن ہے اس کا نفس ہے اس کی روح ہے جیسے کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک حقیر ذرہ ہو نہیں تمہارے اندر ایک پوری کائنات ہے ایک پورا عالم ہے ایک دنیا انسان کے اندر بستی ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ ولی ہے دوست ہے سرپرست ہے ولی کا مطلب سرپرست دوست نگے بان راستہ دکھانے والا وارث کہا کہ اللہ وارث ہے اللہ دوست ہے اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور پھر نکال کے لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے کس کی طرف نور کی طرف روشنی کی طرف اب یہ نور کیا ہے قرآن حکیم کی طرف چلیے تو اشاد باری تعالی ہوتا ہے اللہ نور السماوات والرز سورہ نور میں اللہ تعالی کہتا ہے آیت نمبر پہ دس میں اللہ ہے نور زمین و آسمان کا یعنی کہ اللہ تعالی یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور جن کا ولی اللہ بن گیا کا ذکر کر رہا ہے ایک ولایت وہ ہے کہ جو پھر وہ اپنے خاص چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کو ہستیوں کو انعائد کرتا ہے ہماری سرپرستی کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے لیکن یہاں پہ پروردگار کہ خود اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہے کہ میں ولی ہوں میں دوست ہوں میں جب میں اپنی ولایت کا وعدہ ان کے ساتھ پورا کروں گا تو کیا زمانہ دیتا ہے وہ پروردگار وہ یہ زمانہ دیتا ہے کہ میں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آؤں گا آج کی نشست میں میں یہ بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ ہم دور حاضر میں ہم جن چیلنجز کا سامنا کر ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو حق کا راستہ ہے جو راہ حق ہے انسان اس کا انتخاب کرنے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا کیونکہ اس دنیا کی جو ٹیمٹیشن ہیں اس دنیا کی جو لذتیں ہیں آرام ہیں اس دنیا کے جو آسائشیں ہیں جس کو انسان اپنا ایک پرمنٹ ایک مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹھتا حالانکہ زندگی تو بہت مختصر ہے اور انسان کے سامنے وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس طرح آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کتنی بھی طویل عمر ہو جائے سو سال ڈیٹھ سو سال لیکن انسان کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس دنیا میں آئے تھے اور ابھی بلاوے کا وقت آگیا جانے کا وقت آگیا لیکن پھر بھی یہ دنیا انسان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اس دنیا میں دولت کی حوص ہے پھر انسان کی ذات کا تکبر اور انسان سب سے بڑھ کر جب یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے مال و دولت کو اکٹھا کر کے اس دنیا کی آسائشوں کو اس دنیا میں جو بھی سامان ہے اس کو اکٹھا کر کے اپنے لئے جمع کر کے وہ خوشی اور سکون سکون قلب حاصل کر لے گا تو اکثر وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکیم میں فرماتا ہے کہ بے شک دلوں کو جو آرام ہے وہ خدا کی یاد سے ہی ملتا ہے یا من اسم دوا و من ذکرو شفا کہ وہ پروردگار جس کے اسم گرام جس کے اسم مبارک دوا ہیں جس کا ذکر انسان کے لئے شفا ہے اب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایمان لے آئے تو سب سے پہلے تو ایمان کی شرط کیا ہے کہ ہم یہ مانے کیونکہ ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں سورہ بکرا کی جس آیت کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ولایت کا اپنی دوستی کا اپنی سرپرستی کا بادہ کیا ہے اور کہا جب تم ایمان لے آوگے تو پھر اللہ تمہارا دوست ہوگا اللہ تمہارا نگے بان ہوگا اور وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے گا اب اس میں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایمان کا پہلا تقاضہ کیا ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ اسے خلق کرنے والا پیدا کرنے والا کہتے ہیں محمد رسول اللہ لیکن پہلی شرط کلمہ لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب جب ہم الہ مانتے تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں زندگی بخشنے والا ہمیں اس دنیا میں آنے کا موقع فراہم کرنے والا وہ پروردگار ہے وہ خالق ہے اور یہ وہ صفت ہے جو اس نے کہا کہ خلق کرنا میری صفت ہے خلق اور عمر جس پہ ہم انشاءاللہ کسی اور نشست میں بات کریں گے کہ خلق جس میں وہ درجہ بدرجہ انسان کو بناتا ہے اس نے کہا کہ پہلے لو تھڑے بنائی گئی ان ہڈیوں کے اوپر گوش چڑھا اور اس طرح درجہ بدرجہ انسان کا جو جسمانی وجود ہے اس کو بھی وہ خلق کرتا ہے پھر انسان کو اس نے نفس دیا وہ روح دی جس کے بارے میں وہ کہتا ہے جب میں اپنی روح پھوک تو تم سجدے میں گر جانا تو روح پھوک پھر اس نے اپنی روح دی تو سب سے پہلا ایمان کا تقاضہ یہ ماننا یہ سمجھنا کہ خلق کرنے والا بنانے والا اللہ تعالی ہے یہ میں بار بار اس بات کو اس لئے دہرانا چاہتی ہوں کہ ایمان کا پہلا تقاضہ ہے کہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں بنانے والا وہ پروردگار ہے اب دیکھئے common sense کی بات ہے جس طرح جب ہم کوئی آلہ خریدتے ہیں کوئی مشین خریدتے ہیں کوئی کیمرہ خریدتے ہیں کوئی ٹیلی فون خریدتے ہیں کوئی ٹیلی ویجن خریدتے ہیں کوئی واشنگ مشین خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینویل آتا ہے آپ کو انسٹرکشنز کا مینویل آتا ہے ہدایات دی جاتی ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے کتنا کرنٹ اس میں استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ اگر کرنٹ یا بولٹیج ہوگی تو یہ جل بھی سکتا ہے اس کو صحیح کس طرح رکھنا ہے اس کی best optimal performance جو ہے اس مشین کی وہ کس طرح سے ہوگی جس نے بنایا ہے جس نے اس کو دیزائن کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا کام کیا ہے اس مشین کا اس کو کس کا مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ایک برطن ہے اس کو بھی جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ آون میں استعمال ہو سکتا یا نہیں چولے پہ استعمال ہو سکتا یا نہیں کیا اس میں صرف سرت چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں گرم چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں تو جب انسان ایمان کے پہلے تقاضے کو پورا کرے گا اور اس بات پہ کامل یقین رکھے گا کہ اسے بنانے والا اسے تخلیق کرنے والا پروردگار ہے تو پھر وہ اس چیز پر خود بخود ایمان لے آئے گا کہ وہ پروردگار جس نے خلق کیا وہ بہترین سب سے زیادہ وہی علم رکھتا ہے اس انسان کو کس مقصد کے لئے بنایا گیا اس انسان کی جسمانی ذہنی روحانی شعوری بہتری کس چیز میں ہے اور وہ کونسی چیزیں ہیں جو اس انسان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں تو یہ جب انسان اس کونسپٹ کو اس تصور پہ پوری طرح سے اس عقیدے کو پوری طرح سے مانتا ہو کہ اسے تخلیق کرنے والا پروردگار وہ الہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے تو پھر وہ خود بخود یہ جان لے گا کہ وہ پروردگار اس سے بہتر اس پروردگار اس رب اس پیدا کرنے والے اس خالق سے بہتر انسان کو کوئی نہیں جانتا نہ انسان کی فطرت کو نہ اس کی جسمانی ساخت کو نہ جس طرح اس نے کہا کہ وہ کس طرح سے ماں کے رحم میں کس طرح سے انسان کی شکل کو تشکیل کرتا ہے وہ پروردگار ہی ہے وہی مصور اس نے اپنے آپ کو مصور کہا جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا میں تھی خوبصورتی سے کہا کہ اے پروردگار اے رب تو جانتا ہے میرے ہڈیوں کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے اس کی طاقتوں سے بھی واقف ہے اس پروردگار سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو جب ہم ایمان کے اس پہلے درجے کو پا لیں گے اور ہم یہ یقین رکھیں گے کہ ہمیں تخلیق کرنے والا وہ اللہ تعالی ہے اس کے سوا کوئی نہیں تو ہم یہ جان لیں گے کہ وہ بہترین علم رکھتا ہے اس سے بڑھ کر اس علم پہ کوئی دسترس نہیں رکھتا کوئی عبور نہیں رکھتا کہ کیا ایسے عامال ہیں کیا ایسے طور طریقے ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لئے بہترین ہیں اور اس کو ہر طرح سے چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو چاہے وہ شعوری لحاظ سے ہو ذہنی لحاظ سے ہو روحانی لحاظ سے ہو نفسانی لحاظ انسان کا جو نفس ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا جب اس نے نفس کا بھی ذکر کیا تو سورہ شمس نے قسم کھائی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا کہ ہم نے انسانی نفس کو بڑا بیلنس متوازن بنایا اس کی قسم کھاتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں فسک و فجور کی بھی صلاحیت رکھ دی اور ہم نے اس میں تقوی کی بھی صلاحیت رکھ دی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاہَا اور پھر کہا قَدْ اَفْلَهَا مَنْزَقَاہَا وَكَدْ خَابَا مَنْدَسَاہَا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا تقوی اختیار کیا برائیوں سے اشتناب کیا اور کہا کہ برباد ہو گیا وہ قَدْ خَابَا مَنْدَسَاہَا جس نے اس نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا اب دیکھئے کہ وہ پروردگار اس قرآن حکیم میں بار بار غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے تفکر کیوں نہیں کرتے اور جب میں نے انسٹرکشنز مینورل کی بات کی کہ جب اس نے یہ قرآن حکیم یہ ہمیں ایک انسٹرکشنز کا مینورل بھیجتے اور استاد بہترین استاد بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حماع صلی اللہ محمد وآلہ محمد آپ نے فرمایا انما بوستو مولمن کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا تو وہ کتنا رحیم اور کریم خالق ہے رب ہے الہ ہے کہ اس نے انسان کو تخلیق کر کے اس دنیا میں جب بھیجا تو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا وہ اتنا رحم کرنے والا ہے اتنا کرم کرنے والا ہے انسان سے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے کہ وہ انسٹرکشن مینول بھی دیتا ہے وہ اپنے نور کو انسانی شبی میں بنا کے انما بوستو مولمن مولمن کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتا ہے پھر ولایت کا سلسلہ علی ان ولی اللہ اور وسیع رسول اللہ اور پھر ولایت کا سلسلہ اس طرح سے جاری کرتا ہے نورن علا نور جس طرح کہا کہ نور پہ نور کی جوت پڑھ رہی ہے یہ بھی قرآن حکیم کے الفاظ تو یہ وہ ہدایت اور ولایت کا سلسلہ ہے کہ قرآن بھی کیونکہ انسان کی شاید جو اقل و فہم ہے وہ پروردگار اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ انسان کی جو خام اقل ہے وہ اس قرآن حکیم کے مطلب کو بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے گی تو اس نے مولم کا بندوبست کر دیا اس نے ولایت خاصہ کا بندوبست کر دیا اولونا محمد و آخرونا محمد اپنی حجت سے اس زمین کو خالی نہیں رکھا تو ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اور سب سے بڑی نعمت اس کی ہدایت ہے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے تو قرآن حکیم وہ کتاب یہ دین جس کے بارے میں کہا اند دینہ اند اللہ الاسلام کیا اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے اور پھر کس طرح سے اس قرآن کو انٹرپرٹ کرنا ہے سمجھنا ہے اس کے لئے مولم کو بھیجا اس مولم کو کہ جس کے بارے میں کہا بے شک ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا کہ تیچر بھی ہیں استاد بھی ہیں مولم بھی ہیں اور انتہائی رحیم ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے اس نے کہا کہ عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور پھر اس ولایت کا سلسل اول و نا محمد و آخر و نا محمد و آوسط و نا محمد کہ جب ولایت کے سلسلے کہا کہ اپنی حجت سے اپنی ہدایت سے اس سمین کو اس دنیا کو خالی نہیں چھوڑا تو جتنے بھی ولی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ولایت کا سلسلہ ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام صاحب الزمہ ہمارے آخری امام امام مہدی صاحب آخر الزمہ تک ایسے کامل مولم ہمیں بھیجے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو انسانی شبیع میں اس طرح بھیجا کہ انسان کے لئے سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کس طرح سے اللہ کی دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہے اس قرآن حکیم کو کس طرح سے سمجھنا ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ انسان کی جو ناکس اکل ہے وہ شاید اسے اس قرآن کو سمجھنے میں پوری طرح سے معاود نہیں ہو سکتی جس طرح ہمارے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے اقوال کو بھی اپنی ناکس اکل کے پیمانے میں مت دولو کیونکہ تم ہمارے اقوال کو بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے اس لئے وہ رحیم و کریم وہ جانتا ہے انسان کی اقل میں بھی جو کمی بیشی ہے کہ انسان کس طرح سے بہانے بناتا ہے ہیلے بناتا ہے کس طرح سے چیزوں کو مس انٹرپرٹ کر سکتا ہے اس کی کیا کمزوری ہیں تو اس پروردگار نے ہدایت کا پورا پورا بندوبست کر دیا آج میں خاص طور پر یہ بات اس لئے کرنا چاہتی تھی اللہ کے راستے کی بات اس لئے کرنا چاہتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ویل دیئے یعنی کہ چوئس کی آزادی دی فری ویل انتخاب کرنے کی آزادی اس کے پاس آزادی ہے انتخاب ہے کہ وہ کس رستے کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيل اِمَّا شَاکِرَم وَا اِمَّا قَفُورَا کہ ہم نے تمہیں سبیل یعنی رستے کی طرف ہدایت کر دی اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيل اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اِمَّا شَاکِرَم سرنامِ کلام میں بھی ہم نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور پھر کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی کہ یا شکر گزار بنو یا کفر کرنے والے بنو تو سورہ بکرہ کی بھی سائیت 257 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا پھر ان کے جو اولیاں ہیں ان کے جو دوست ہیں وہ شیہاتین ہیں تاہوت ہیں اور وہ پھر انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں تو اب انسان کو فریڈم آف چوئس بھی دی ہے تو اب جب ایمان لانا جو ہے یہ انسان کی ایک چوئس ہے تو وہ جو عالمِ ارواح میں اس نے وعدہ لیا تھا نا کہو تمہارا رب کون ہے جب سوال کیا گیا اور عالمِ ارواح میں روحوں سے وعدہ کی تو اس دنیا میں جو آپ آتے ہیں تو بہت آسان ہے انسان کے لئے کہ وہ اپنا اپنا رستہ جو ہے وہ بھول جائے وہ بھٹک جائے تو اس کو کونسٹنٹلی چوز کرنا ہے اللہ کے رستے کو انسان سے غلطی ہوگی خطا ہوگی تھوکریں کھائے گا گرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا قد خوابہ مندر ساہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیا اور بہت سی ایسی آزمائشیں عزیز آنِ گرامی قرآنِ حقیم میں کہا کہ ہم نے تم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ تم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو انسان خود اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُنَنَا مِنِ الْخَاسِنِ کہ بے شک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اللہ اگر تُو نے ہم پہ رحم نہ کی اگر تُو نے ہمیں بخشا نہ اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ یاد رکھی عزیز آنِ گرامی کہ وہ پروردگار جانتا ہے اسی لئے اس نے کہا کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو میں معاف کر دوں گا میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے لیکن تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا تو بار بار انسان کو چوز کرنا ہے رستہ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ کوئی بھی انسان سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے چنے ہوئے ولیوں کے اس کے چنے ہوئے ولایت کے حامل ان ہستیوں کے جن میں کوئی خطا نہیں جو معصوم ہے کوئی انسان معصوم نہیں ہے انسان سے غلطی ہوگی انسان سے ججمنٹ کی ایرر ہو جائے گی بار بار وہ چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کرے گا کیونکہ اس کی عقل جس طرح چھٹے امام جعفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ناقص ہے کامل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں کو جانتا ہے تو ایمان کا پہلا تقاضی کہ یہ جانے کہ تخلیق کرنے والا وہ ہے خلق کرنے والا وہ ہے خالق وہ ہے اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ انسان خطا کرے گا اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے اب جب کہا کہ ایمان لاؤ تو پھر اللہ تمہارا دوست ہے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آگا تو وہ پروردکار جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے لئے کچھ اندھیریں ہوں گے کچھ ظاہری اندھیریں ہیں کچھ باطنی اندھیریں ایک تو ظاہری اندھیرہ ایک کمرے میں ہے رات ہو گئی آپ نے ممبتی جلائی آپ نے لائٹ جلالی تو ایک روشنی کی کرن بھی گھپ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے کچھ باطنی اندھیریں ہیں جس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ دیکھو جس نے کفر کیا کفر کیا اللہ کو چھٹلایا نعمتوں کی ناشکری کی کہ وہ پھر شیعتین تاہود جو ہیں وہ اس کے دوست بن جائیں گے وہ اسے نور سے اللہ سے اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ ہوں نور و سماواتھ اسے نور سے ہدایت سے روشنی سے خوشی سے سکون سے بے سکونی کی طرف اندھیروں کی طرف ظلمات کی طرف لے جائیں آج خاص طور پر میں یہ بات کرنا چاہتی تھی اس طور حاضر میں جون جون میٹیریلزم بڑھ گیا جون جون انسان کی جو مادی خواہشات ہیں دنیاوی آسائشیں ہیں ٹیمٹیشنز ہیں انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش ہے پڑا سے بڑا گھر بڑی سے بڑی گاڑی مال و اسپاب بہترین کپڑے اور جن کے بارے میں یہ کہا کہ قرآن میں بھی کہا کہ یہ نفس کے لئے آزمائش ہیں جس میں آلہ نسل کے اس زمانے میں کیونکہ جانوروں کو اونٹھوں کو سمجھا جاتا تھا فخر کی علامت اسی طرح اولاد آزمائش ہیں تو انسان جو ہے وہ بڑا ناشکر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے لیکن ہمیں اہل بیعت علیہ السلام کی صیرت سے جو کہ ہمارے لئے مولم استاد بنا کر بھیجے گئے اور وہ رحیم و کریم پروردگار اس نے جانا ہدایت کا سلسلہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس کو بھیجا تو ان کی سیرت مبارکہ سے ان کے اقوال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيْلِ اِمَّا شَاکِرَ کہ تمہیں یہ رستہ دکھا دیا اب تم چاہے شکر گزار بنو چاہے کفر کرنے والے بنو تو کفر کرنے کی ضد کیا ہے شکر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء ان کے دوست آغوت ہیں تو جو کفرانِ نعمت کرے گا اب کفرانِ نعمت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں کفرانِ نعمت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی کی نعمت دیئے پہلے تو وہی ایک نولیج کرنا جیسے میں نے کہا پہلا درجہ ایمان کا یہ سمجھنا کہ وہ خالق ہے وہ بنانے والا ہے اس نے کہا کہ میں نے بہترین انسان کو بہترین فطرت پر بنایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ تو سب سے پہلا تو ایمان کا درجہ کہ یہ مان لینا کہ ہمیں خلق کرنے والا وہ ہے تو وہ بہترین جانتا ہے کہ ہمارے لئے اچھا کیا ہے اسی لئے حلال اور حرام کا رستہ اس نے خود جو انسان کے لئے تیعین کیا کہ یہ کام حرام ہے یہ کام حلال ہے تمہارے لئے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حرام کام کر کے انسان اندھیروں میں ڈوب جائے گا تو کچھ تو ظاہری اندھیریں ہیں کچھ تو ایسی آزمائش ہیں جو انسان کے لئے آزمائش کا باعث بنتی ہے جس طرح مولا کائنات مولا علیہ علیہ السلام نے کہا نہ کہ دیکھو کسی نے پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے گا کہ ہم پہ یہ جو مشکل آگئے کیونکہ ظاہر ہے کچھ مسائب ایسے ہیں کہ جو انسان بے بس ہے جیسے کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے کسی کے ہاتھ نہیں ہے کسی کے پاؤں نہیں ہے کسی کے بینائی نہیں ہے کوئی اور ایسی بیماری آ جاتی ہے جبکہ خود وہ گناہوں میں علودہ نہ ہوا لیکن اس پہ کوئی ایسی بیماری آ جائے تو جب کسی نے پوچھا کہ مولا پتا کیسے چلے گا کہ یہ جو ہمیں بھم پہ مشکل وقت آگئے یہ مسیبت آئیے پتا کیسے چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو کہا کہ اگر تمہیں کوئی مسیبت اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ آزمائش ہے اور اگر کوئی مسیبت اللہ سے دور کر دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ سزا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ ہو جائے گتہ ہی ہو جائے انسان اپنا رستہ بھول جائے لیکن یہ یاد رکھنا اس ایمان پہ قائم رہنا کہ خالق وہ ہے خالق وہ ہے اور پھر الہ صرف وہ ہے عبادت اسی کی کرنی ہے مدد ہم نے صرف اسی سے مانگنی ہے یا کناہ بدووہ یا کناہ ستائین صرف اسی کی عبادت کرنی ہے صرف اسی سے مدد مانگنی جب اس پروردگار کا راستہ آپ چوس کریں گے اللہ کے راستے کا انتخاب کریں گے تو خود بخود آپ شکر گزار بن جائے گے پہلا شکر کہ اس نے یہ زندگی بخشے جب یہ ایمان کا پہلا درجہ آپ حاصل کریں گے کہ ہاں یہ زندگی دینے والا وہ ہے مجھے یہ جسم دینے والا وہ ہے اس دنیا میں جتنی مدد ملی ہے مجھے جتنی محلت ملی ہے جیسے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑی سی محلت رہ گئی ہے تمہارے پاس مختصر وقت ہے ٹیمپریری ہے یہ زندگی کی جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے نیکی کرو جتنا ہو سکے کسی کی مدد کر دو تو عزیز آنے کرامی دیکھئے سب سے اہم بات آج کل کے زمانے میں جو انسان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ بینٹل ہیلتھ کے ایشیوز ہیں لوگوں کو بہت زیادہ پرانے زمانے میں بھی ہوتے تھے لیکن آج کے زمانے کے جو بینٹل ہیلتھ کے ایشیوز ہیں جو ذہنی بیماریاں انسان کو وہ بہت بڑ گئی ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تو قدرتی طور پر کچھ آزمائش ہے کہ کسی کے دماغ میں کوئی خلل ہے لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں یہ وہی بات ہے کہ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ طویل عمر قسمت میں لکھا کر لاتے ہیں لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے برے عمال کی وجہ سے ان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی مختصر ہوتی ہے زندگی لیکن ان کے نیک عمال کی وجہ سے اللہ انہیں طویل عمر دے دیتا ہے جیسے کہا کسی مہمان کی خدمت کرنا وہ تمہاری زندگی میں وہ وقت جو ہے اضافہ اس کا کر دیا جائے گا مجلس حسین میں شامل ہونا ذکر حسین علیہ السلام کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کی راہ میں کچھ وقت صرف کرنا وہ تمہاری زندگی میں اس کا اضافہ کر دیا جائے گا تو اسی طرح آج کل کے دور میں ہم دیکھیں بہت سے لوگ ہیں کہ جو دولت ہونے کے باوجود علم ہونے کے باوجود قدرتی طور پر کوئی دماغ میں خلل نہ ہونے کے باوجود دپریشن انزائٹی سائیکوسز ایسی بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر انسان کو سکون قلب کا مہیہ نہ ہونا دل کو سکون نہ ہونا سب سے بڑا جو آج کے دور انسان کا علمی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے کچھ لوگ تو ہیں کہ جدہیں ایک وقت کا کھانا کھانے کے لئے جستجو کرنی پڑتی ہے اور ان کی آزمائش جو ہے وہ بھوک جان کا خوف جو قرآن میں کہا کہ یہ آزمائشیں ہیں وہ اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں تو ان کی دی ٹو دی سٹرگل ہے لیکن ایسا بہت بڑا طبقہ لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس دنیاوی آسائشوں کی کوئی قلت نہیں ہے جن کے پاس دنیاوی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فنکشنل دماغ دیا جسم دیا ہر چیز ہر نعمت عطا کی لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو پھر وہ کفران نعمت کر دیتے ہیں کفران نعمت کس طرح کرتے ہیں کہ ایک نالج نہیں کرتے کہ ہمیں بنانے والا ہمیں تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو کفر کی دیکھیں جیسے ایمان کا پہلا ترجہ ہے کہ یہ یقین کرو کہ تمہیں خلق کرنے والا تمہیں پیدا کرنے والا وہ پروردکار ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ تمہاری یہ جو جسم کی مشینری ہے تمہارا یہ جو ذہن ہے تمہاری جو دل ہے اس کے لئے بہتر کیا ہوگا ذہن کے لئے کیا بہتر ہے علم کا حصول دل کے لئے کیا بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا انسان کی روح کے لئے کیا بہتر ہے کہ وہ خالق جس نے اپنی روپ ہوگی اس کے ساتھ کنیکشن کو اس کے ساتھ رابطے کو قائم رکھے اللہ کے رستے کو چوز کر تو ہر مقام پہ انسان کے پاس زندگی میں یہ آپشن آئے گا کہ وہ جو نعمتیں اس پروردگار نے دیا اس کو اکنالج کرتا ہے یا پھر ان نعمتوں کو رد کر دیتا ہے کفران نعمت کرتا ہے جس طرح بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے خطبہ فتح میں بی بی کہتی ہے کہ تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے سب کو دیا سب کچھ دیا اور یہ کہا کہ تم اس پروردگار کی نعمتوں کا شعور بھی نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں دیں اب دیکھئے ہم میں سے کوئی جب یہ بی بی کا جملہ سنتا ہے کہ سب کو دیا سب کچھ دیا تو کیا بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس زندگی میں کسی نہ کسی خواہش کے مکمل نہ ہونے پر کسی نہ کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ نعمت نہیں ہے دوسروں کے پاس تو ہے ہمارے ساتھ یہ مسئبت کیوں ہی ہمارے پہ یہ آزمائش کیوں آئی دوسروں کے ساتھ تو نہیں آئی یا کچھ بھی مل جائے تو انسان حریس ہے لالچی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اور مل جائے اور مل جائے یا میرے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہونے چاہیے میرے پاس چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر ہونا چاہیے اگر میرے پاس کوئی بھی دنیاوی نعمت ہے کوئی عیش و آرام کا سامان ہے دولت ہے تو انسان اس کو جمع کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے دیکھتا ہے لیکن اس بات کو ایک نولیج نہیں کرتا ریلائز نہیں کرتا کہ خالی ہاتھ تہی دامن ہی اس نے اس دنیا سے جانا اس نے اپنی قبر میں اپنا مالو اسپاپ نہیں لے کے جانا قرآن حقیم میں پھر دیکھئے قارون کا مثال دی کہ وہ کتنا فخر کرتا تھا اپنے خزانوں پر اور کتنے فخر سے چلتا تھا کہ یہ سب تو میں نے اپنی طاقت پر حاصل کیا تو جو صاحبِ علم و فہم تھے قرآن کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تم نے اپنی طاقت پر نہیں ہے تو تمہیں اللہ نے دیا کہتا تھا نہیں ہے میری اپنی زورِ بازو کا نتیجہ اور وہ زمین بوس ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا تو عزیزانِ کرامی پہلی منزل ایمان کی یہ ماننا کہ خلق کرنے والا وہ ہے وہ پروردگار وہ بہترین جانتا ہے بہترین ہدایت کرنے والا ہے کہ انسان کے لیے کون سے عمال ہیں جو اسے روشنی کی طرف لے کے جائیں گے اللہ کی طرف لے کے جائیں گے اللہ کے راستے پر لے کے جائیں گے اور پھر کون سے عمال ہیں جو اسے گناہوں میں آلودہ کر دیں گے اسے کفر کے راستے پر لے جائیں گے کفرانِ نعمت کے راستے پر تو سب سے پہلا تو جو شکر کا تقاضہ ہے اور شکر کی ہمیں بے انتہا مثالیں ملیں گی امام زین العبدین علیہ السلام سے زیادہ مسائب کس ہستی پر ٹوٹے ہوں گے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اے پروردگار میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ تیرا شکر ادا کرنے پر مجھے ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے اس شکر کرنے کا شکر اب بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے خدبہ فدق کے قول کا میں ذکر کر رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سب کو دیا سب کچھ دیا اس کا کیا مطلب ہے اور پھر کہا ایسی کئی اس پروردگار کے ان نعمتوں کا تم شعور بھی نہیں رکھ سکتے اتنی اتنی نعمتیں دی تو شکر کرنے کے لیے دیکھئے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن انسان خود انتخاب کرتا ہے کسی ایک کمی کا کسی ایک آزمائش کا کہ جو اس کی زندگی میں موجود نہیں کوئی ایسی خواہش جس کا وہ غلام ہو جاتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ خواہش میری پوری نہیں ہو رہی تو میرے پاس تو سکونِ قلب نہیں ہے تو یہ جو خواہش کے پیچھے بھاگنا یہ انسان کو پھر گناہوں میں آلودہ کر دیتا ہے اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل نہیں کرتا اور خواہش کا غلام بن جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس پروردگار کا غلام بنے کہ جس کا غلام بننے کا حق ہے جس طرح مولا کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ کہ جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے لیکن دنیا میں کسی انسان کے سامنے ایسے نہ ہونا ہے یعنی کسی انسان کو بھی اپنا الہ نہ بنا صرف اس پروردگار جب اس پروردگار کے رستے اس اللہ کے رستے کا آپ انتخاب کریں گے کونشنسلی چوز کریں گے کہ میں نے اللہ کے رستے پہ جانے تو وہ مقام ہے عزیزانِ قرامی کہ پھر اللہ دوست ہے ولی ہے سرپرست ہے نگیبان ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے پھر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو کوئی حزن نہیں ہے کوئی ملال نہیں ہے جو اللہ کے دوست ہے پھر ہمارے پاس آئیمہ تاہرین علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں کہ خاص طور پر اگر ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں بی بی زینب علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ نے کربلا میں کیا دیکھا تو وہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ام المصائب ام المصائب وہ بی بی کے سب سے زیادہ مسائب جس بی بی نے اکیلے تنہا جھیلے اپنے سامنے اپنے بھائی کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا کند خنجر سے کس بھائی کو جس کی جس کی مقصد کے لیے جس کے عشقِ الہی کے لیے اور جس کی حیات کی حفاظت کے لیے بی بی نے اپنے دو بچے قربان کر چکی ہیں حضرت عنو محمد علیہ السلام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی دے چکی ہیں بی بی بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں پھر پردے لٹتے ہیں چادنیں چھینی جاتی ہیں خیبیں جلائے جاتے ہیں بیمار امام کی حفاظت کرتی ہیں وہ سفر اس کا تو ذکر ہی کیا جو کربلا سے شام کوفہ اس سفر سے زیادہ ابتلاہ تو دنیا میں کسی موقع پر کسی حادثے پر نہیں پھر بھی بی بی کہتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تو جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سب سے عزین درسگاہ کربلا ہے تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پروردگار سے ہم نے اپنا رابطہ کبھی منقطع نہیں کرنا رابطہ منقطع نہیں کرنا ہر حالت میں اس کا شکر کرنا ہے اور انسان کے لئے شاید یہ مشکل ہو جاتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کا غلام بناو اور جب وہ ناشکرہ بناو کیونکہ ہمیں بہت سے انسانوں کو بہت سے موقعوں پر زندگی میں ریالائز ہی نہیں ہوتا میں اساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت اللہ تعالی کی ناشکری کر رہے ہیں اور جس وقت بھی ہم ناشکری کریں گے اس وقت ہم اس نور کے رستے سے نورن علا نور جو اللہ تعالی کے ولی ہیں جو آئمہ تحرین علیہ السلام ہیں ان کے رستے سے اور اللہ کے رستے سے کیونکہ اللہ نے کہا اللہ ہو نور السماواتِ والرز ہم الگ ہو جائیں گے جو ہی ہم ناشکری کے رستے پہ جائیں گے کیونکہ اس پروردگان نے کہا کہ تمہیں اس رستہ دکھا دیا اب یہ تم پر منحصر ہے کہ شکر گزار بنو یا کفرانِ نعمت کرنے والے بنو اب ایک انسان جس کو اللہ تعالی نے صحت دی جو صبح بستر سے اٹھتا ہے اس کے پاس کھانے پینے کے لئے موجود ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائنا کہ اگر تم صبح اٹھو تمہارے پاس صحت ہے تمہارے گھر والوں کے لئے کھانے پینے کا سمان موجود ہے تو اللہ کا شکر کرو کہ یہ بہت بڑی رحمت اس کو بھوک سے ٹیسٹ نہیں کیا گیا اس شخص کو افلاس سے ٹیسٹ نہیں کیا گیا اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں صحت ہے پھر بھی پھر بھی وہ شخص پریشانی میں مبتلا ہے مولا کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے تو انسان کی چوہیس ہے کہ انسان اس لمحے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کو اپنی پرائیورٹی نہیں بناتا وہ چوز نہیں کرتا انتخاب نہیں کرتا کہ میں نے اس پر بھردگار کا شکر ادا کرنا ہے جس نے مجھے یہ زندگی دیئے میری سانس چل رہی ہے اس نے مجھے رسک دیا ہے اس نے مجھے شلٹر دیا ہے اس نے مجھے سہارا دیا ہے اس نے مجھے دنیاوی تمام اسباب مہیا کی ہیں اگر انسانی جسم میں جو جو آپ کے آرگنز ہیں جو جو جسم میں اللہ تعالی نے انسان کے لیے اسباب مہیا کی ہیں اسے قرآن میں خود کہا کہ سماد دی بسارت دی آنکھیں ہیں کان ہیں بولنے کی صلاحیت ہے ذائقہ چکھنے کی صلاحیت ہے اور پھر بھی انسان ناشکرہ انسان ان میں سے کسی چیز کوئی نالج نہیں کر رہا کہ اس کی سانس چل رہی ہے اس کی کیڈنیز اپنا کام کر رہی ہیں اس کی لنگز اپنا کام کر رہی ہیں وہ دنیا کے نظارے دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز لے لیں کوئی ایک چیز اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں وہ لوگ جو پیدائشی نابین ہیں وہ لوگ جو پیدائشی ہاتھوں سے محروم ہیں پاؤں سے محروم ہیں پھر بھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان اگر پریشانی میں مبتلا ہو تو کیا وہ ناشکری نہیں کر رہا کیا وہ خود سے انتخاب نہیں کر رہا اس تاؤت کے رستے کا اس شیطانی رستے کا اور پھر اس شیطانی رستے کا انتخاب یہی ہے کہ جب آپ کفرانے نعمت کرتے ہیں جب آپ کسی یا تو خواہش کے غلام بن جاتے ہیں یا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی جن کا تم ادراک ہی نہیں کر سکتے جو کہ تمہارے سامنے ہیں تمہاری سانسے چلنے ہیں تمہیں زندگی کی نعمت دی سب سے بڑھ کر اس کے علاوہ بے تہاشا نعمتیں ہر انسان اور بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کس قول پر غور کیجئے کہ سب کو دیا سب کچھ دیا یعنی کہ ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس کے لئے ایک مکمل پیکج ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے مطابق اس کی حصے کی جو زندگی میں ظاہرے ٹیسٹس ہیں ٹرائلز ہیں آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرنے کے لئے انسان کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا پھر یہ شیطان کے رستے پہ چلا جاتا ہے کیونکہ شیطان تو ورغلائے گا اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں تو ورغلاؤں گا صراط مستقین سے انسان کو ہٹاؤں گا اور سب سے پہلی اس کا حربہ کیا ہے کہ انسان کو کفران نعمت کی طرف راغب کر دے اور انسان ہے ناشکرہ وہ بار بار ناشکری کرتا ہے تو یہ کونشیسلی اللہ کے رستے کو چوس کرنا کیا ہے زیزہ نگرامی کہ ہر حالت میں آپ دھونڈیے سوچئے جو عقل دی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیجئے یہ سوچنے کے لیے کہ کون کون سی نعمتیں دی سب کو دیا سب کچھ دیا میری بیوی نے کہا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اپنی ذہانتوں کے مطابق جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ وہ لطیف حباریک بین ہے وہ جانتا ہے کہ کس انسان کا کو کتنی ذہنی صلاحیت دی کس انسان کو کتنی جسمانی صلاحیت دی کس انسان کو کتنے مالی وسائل دیئے اس کے حساب سے ہی اس کا حساب کتاب کیا جائے گا تو جو ہر انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا بے مقصد نہیں بھیجا اور سب سے پہلا سب سے اولین مقصد انسان کے لیے اس دنیا میں اور پھر اس دنیا کے بعد یہ تو ٹیمپریری ہے یہ تو ایک مسافر خانے کی طرح یہاں پہ تو زندگی ختم ہو جانی ہے اس کے بعد جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں سرخروی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط ایمان پہلی شرط ایمان اور ایمان کا تقاضہ سب سے پہلے یہ ایمان لے آنا سب سے پہلے یہ یقین رکھنا کہ خلق کرنے والا تخلیق کرنے والا پروردگار ہے وہ بہترین جانتا ہے وہ بہترین ولی ہے وہ بہترین دوست ہے سرپرست ہے نگے بان ہے اس نے انسان کو جن برے آمال سے روکا اس لیے روکا کہ وہ انسان کو خود تباہی میں مبتلا کر دیں گے جن کاموں کا اس نے حکم دیا اگر نماز کا حکم دیا تو اس لیے نہیں کہ وہ اس پروردگار اللہ سمجھ جو بے نیاز ہے اس کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں اس لیے حکم دیا کہ یہ تمہارے لیے کس قطر ضروری ہے یہ تمہیں بے حیائی اور بری بات سے روکیں گی یہ نماز تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہونے کا موقع دے گی تمہیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کا موقع دے گی تمہیں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا موقع دے گی یہ گیاد رکھیے آزمائشیں آتی ہیں ہر انسان کے اوپر ایسے وقت آئیں گے زندگی میں کہ وہ تکلیف کا شکار ہوگا وہ روئے گا تڑپے گا لیکن وہ پربردکار وعدہ کرتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وہ کہتا ہے کہ تکلیف میں جو بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہوں اور میں اس کو پکارنے کا بھی عجر دیتا ہوں دعا مانگنے کا بھی عجر دیتا ہوں تو ہر موقع پر جو بھی آزمائش ہوئی یہ یاد رکھیے کہ اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے اس کو یاد کریں اس کی تسبیح کریں اس کا شکر ادا کریں کہ وہ قرآن میں کہتا ہے شکر کرو تمہیں اور زیادہ دوں گا اور صرف اس اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہ نہ چاہے تو اگلی سانس بھی آپ نہیں لے سکتے وہ پروردگار ہی ہے جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اس پروردگار سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس پروردگار سے رجوع کریں بار بار اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں اگر ٹھوکر کھا جائیں اگر کوئی غلطی ہو جائے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو پلتیں اس رب کی طرف جو ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن میری رحمت سے مایوس تاؤں تو جتنی بھی تاریخیاں اندھیروں کیونکہ جب انسان اس ناشکری کے زون میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ شیطان اس کے نفس کو اغوا کر لیتا ہے اور قرآن میں کھا کہ اغوائی تو ہم کہ ان کے نفسوں کو اغوا کر لیا تو ایسے بہت سے آپ کو اس دنیا میں نظر آئیں گے کہ جن کو اللہ تعالی نے صحت دی ہے جن کو اللہ تعالی نے زندگی کی نعمت دی ہے رسک بھی دیا لیکن وہ دپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں کیونکہ وہ اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتے اس پروردگار سے فریاد نہیں کرتے کہ وہ پروردگار کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا ایک قدم اس رب کی طرف بڑھائیں تو وہ دس قدم آپ کی طرف بڑھاتے وہ بڑھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہر موقع میں تمہیں سنتا ہوں رات کے اس پہر میں بھی کہ جب شاید تم اپنی ماں اپنے باپ کو بھی نین سے بیدار کر کے کچھ کہو تو شاید وہ بھی بیزار ہو جائیں لیکن وہ پروردگار وہ بیزار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میرا بندہ جس طرح مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں اگر تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اگر ایک محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے محفل میں یاد کرتا ہوں اس دنیا کی مادی چیزوں مٹیریل جو نعمتیں ہیں جو کہ اسی نے دی ہیں اسی پروردگار نے دی ان بے مانی چیزوں کو جو کہ انسان نے اسی دنیا میں چھوڑ کے جانی اس طرح سے اپنا نعوذ باللہ الہ آئیڈل یا منتحائے مقصد نہ بنائیں کہ ان چیزوں کی خواہش ان کے نہ ملنے کی حسرت کوئی دنیاوی خواہش پوری نہ ہونی کی حسرت آپ کو اس پروردگار سے دور کر دے اس پروردگار سے دور کر دے کہ جس نے آپ کو اتنی نعمتیں دی اتنی نعمتیں دی کہ جیسے بی بی فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تم ان نعمتوں کا شعور بھی نہیں رکھتے غور و فکر کیجئے اپنے آپ کو مجبور کیجئے جب آپ کو شکر کرنے کے لئے کوئی وجہ نہیں نظر آتی تو یہ سوچئے کہ یہ جو سانس آ رہی ہے یہ سوچئے کہ یہ جو آپ کو رسک مل رہے آپ کھا پی رہے ہیں آپ جس بھی حالت میں یہ سوچئے کہ کتنوں سے بہتر ہیں ہمیشہ یہ دیکھئے کہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو یہ پروردگار کی کتنی بڑی نعمت ہے اس پر غور و فکر کریں تھوڑا ڈویل کریں سوچیں کہ یہ نعمت ہے کیا آپ نے اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کیا جب شکر ادا کریں گے تو وہ کہتا ہے شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا جب کسی مصیبت میں اس کو پکاریں گے وہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ صرف مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے اپنی مصیبت دور کرنے کے تو میں اس کی مصیبت بھی دور کروں گا کسی انسان سے اگر شکوانہ کرے صرف مجھ سے کرے تو میں اس کی مصیبت بھی دور کروں گا اور میں اس کے بدلے میں اس کے درجات بھی بڑھاؤں گا انشاءاللہ ہم سب کو شکر کے رستے پہ شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں ہم صرف زبان سے الحمدللہ نہ کہیں بلکہ صحیح معنوں میں ہم محسوس کریں اس پروردگار کی نعمتوں کو ریالائز کریں اکنالش کریں کہ اس نے کس قدر نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہم اس پروردگار پہ ایمان لاسکیں صحیح معنوں میں اس طرح سے ایمان لاسکیں کہ پھر وہ ہمارا ولی بن جائے اور ہم کبھی اندھیروں میں ڈوب نہ جائے اگر ہم کبھی اندھیرے کی طرف جانے بھی لگے تو ہم اس پروردگار کو پکاریں جو رحیم ہے جو قریم ہے جو خفور ہے جو سبوہ اور قدوس ہے جو ودود ہے جو مومن ہے جو سلام ہے وہ پروردگار جو کہ ہر حال میں اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے وہ پروردگار جس نے کہا کہ مسترب قلب کی مسترب دل کی جو پکار ہے وہ خدا کے سوا اور کون سنتا ہے اپنے دلوں کو خدا کی یاد سے آباد کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر گزار بندے مومن بندے بننے کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ جو جو دلی حاجات آج جو بھی ناظرین اس پروگرام میں شامل ہوئے یا اللہ ہم سب کی جو دلی حاجات ہیں تو جانتا ہے تو علیم مبزات صدور ہے محمد وعالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما وما لینا اللہ البلا اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد لعنت اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم